اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانام کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے طویل مدنی قرآن کے بعد اب مکی قرآن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سورة الانام کے دوسرے رکو سے آیت نمبر گیارہ سے ہم اغاز کر رہے ہیں اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ بلخصوص قریش مکہ کے سامنے اور بالعموم پوری انسانیت کے سامنے توحید کی دعوت دی جا رہی ہے دس سوالات سامنے رکھ کر یہ سرچنگ کوششنز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو پوری انسانیت کے سامنے بالعموم رکھے جا رہے ہیں کہ غور و فکر کرو کہ کون یہ پوری کائنات اور یہ پورا نظام جو ہے وہ چلانے والا ہے فرمایا قل سیرو فی الارض اے نبی آپ فرمائیے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا تم زمین میں چلو پھرو سن منظرو اور پھر دیکھو کیفہ کان آقیبت المکذبین کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا اب اس کے بعد پہلا سرچنگ کوششن آرہا ہے قل لیمن ما فی السماواتی والارض اے نبی آپ ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے کون ہے کہ جو کار فرما ہے اس پوری کائنات میں جو بھی رد و بدل چیزیں ہو رہی ہیں اور جو بھی چیزیں چل رہی ہیں تو یہ کس کے زیرے فرمان ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی قل اللہ اے نبی یہ کیا فرمائیں گے آپ ہی فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیہ ہی کے لیے یہ سب کچھ ہے کتب اللہ کتب علی نفسی رحمہ اور اللہ نے اپنے اوپر رحمت ہے جو کہ لکھ لی ہے اور رحمت کا مظہر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیہ کی وہ اگلی بات آ رہی ہے لَيَجْمَعَنَّكُمِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِي اس کی رحمت کا مظہر یہ ہوگا کہ وہ سب کے سب کو تم سب کو جمع کر لے گا اس قیامت کے دن جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو پس وہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے وَلَهُمَا سَكَنَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے ہے کہ جو بستا ہے رات میں جو سکون پکڑتا ہے رات میں اور وَالنَّهَار یہاں الفاظ محضوف ہیں رات میں جو سکون پکڑتا ہے دن میں جو بھی حرکت کرنے والی چیزیں ہیں وہ سب کس کا اختیار ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا وَهُوَ سَمِعُ الْعَلِيمِ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُوا وَلِيَّا اے نبی آف فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں اللہ کسی وَا کسی اور کو اپنا کارساز اور وَلِي بَنَاؤں فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ اللہ کے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے وَهُوَ يُتْعِمُ وَلَا يُتْعَمُ وہ سب کو کھلاتا ہے وہ خود نہیں کھاتا یعنی تم جن بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہجھے ہو اور ان کو اپنا معبود بنایا ہے وہ ساری یہ حاجات رکھتے ہیں حلوے مانڈے ہیں جو تم ان کے سامنے رکھ رہے ہو جو وہ کھا نہیں سکتے اور اللہ سبحانہ وتعالی جس کی ہم عبادت کرنے والے ہیں وہ سب کو کھلاتا ہے وہ خود نہیں کھاتا کھانے کی اسے حاجت نہیں قُلْ اے نبی آف فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اِنِّ اُمِرْتُ عَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے ہو جاؤں جس نے حکم مانا یعنی میں سب سے پہلے اللہ کا فرمبردار ہو جاؤں اس کے سامنے چھپنے والا ہو جاؤں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور اے نبی آپ ہرگز شرک شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوئے گا یعنی ان لوگوں میں نہ ہوئے گا کہ جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھراتے ہیں رضا اللہ کے رسول سے تو یہ بلکل توقع نہیں تھی یہ تو ہمارے کان ہیں جو کھولے جا رہے ہیں اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ بے شک میں خوف رکھتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسانیت کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کے عذاب سے مستثنہ نہیں ہوں اگر میں اس کی نافرمانی کروں مَن يُسْرَفْ أَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ اس دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم فرمایا اللہ تعالی ہمیں بھی رحمت میں اپنی ڈھاپ لے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا عشرہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں کسرت کے ساتھ یہ دعا کرنے چاہیے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین کہ اے ہمارے رب ہمیں بغز دے اور ہم پر رحم فرما اور تُو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو جس سے اللہ کا عذاب پھیر دیا جائے تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کیا وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْمُبِينَ اور یہی ہے کھلی کامیابی وَئِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اور اگر اللہ تمہیں کوئی سختی پہنچانا چاہے تو کوئی اس سختی کو دور کرنے والا نہیں ہے إِلَّا هُو سوائے اس کے وَئِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے یا بھلائی پہنچائے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ تو وہ ہر شئے پر قادر ہے لہذا یہ عقیدہ اگر ہمارا پختہ ہو جائے باقیتاً تو ہمارے اندر ایک ذات میں طرف وہ پیدا ہو جائے وہ کامل یقین جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر پوری کائنات جمع ہو کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو پوری کائنات سب مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اذن نہ ہو اس کی مرضی نہ ہو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ہر شئے پر قادر ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِي اور وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے غالب ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اے نبی ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم ایو شہین اکبر شہادہ کہ سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ کس کی ہے قُلِ اللَّهِ اے نبی آف فرمائیے کہ وہ اللہ شہید بینی و بینکم جو شہید ہے یہاں شہید کے معنی گواہ وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان وَأُوْحِيَ إِلَيَّ حَازَ الْقُرَانِ اور مجھ پر تو یہ قرآن ہے جو وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں وہی بات آگئی کہ تبلیغ بھی ہوگی تو قرآن کے ذریعے سے انذار بھی ہوگا تو قرآن کے ذریعے سے اور فرمایا کہ وَمَمْ بَلَغْ صرف میں ہی خبردار نہیں کروں بلکہ جس تک یہ پہنچ گیا یہ قرآن کی تعلیمات جس تک پہنچ گئیں اس تک اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار جو ہے وہ پہنچ گیا تیسرا سرچنگ کوششن آرہا ہے اَئِنَّكُنْ لَتَشْهَدُونَ کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ انما اللہ آلیہتاً اخرہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے قُلْ لَا أَشْهَد تو اے نبی آپ فرمائیے کہ کم از کم میں ایسے گواہی نہیں دوں گا قُلْ اِنَّمَا هُوَا اِلَاہُمْ وَاحِد اور آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف وہ معبود ہے معبود واحد معبود یقتہ اللہ سبحانہ وتعالی وَإِنَّنِ بَرِئُمْ مِمَّا تُشْرِقُونَ اور میں اس سے بیزار ہوں کہ جس کو تم شریک کرتے ہو اللَّذِينَ آتَئِنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُمْ کَمَا يَعْرِفُونَ أَوْنَاءَهُمْ جو زوم تھا یہود کے اندر جو پیدا ہوا اہلِ کتاب میں اس کا تذکرہ دوبارہ سے آرہا ہے یہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اے نبی وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی ہزار میں بھی اگر کوئی والد اپنا بچہ یعنی ہزار بچوں میں موجود ہو تو فوراں اس کی نگاہ اپنے بچے پر پڑ جاتی ہے وہ فوراں پہچان لیتا ہے تو یہ اہلِ کتاب یہ یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بچوں کو پہچانا جاتا ہے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا فہم لا یومنون سو وہ ایمان نہیں لاتے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افترہ کرے جھوٹ باندے اور چھٹلائے اللہ کی آیات کو بے شک ظالم وہ کامیاب نہیں ہوتے فلا نہیں پانتے وَيَوْمَ نَاحْ شُرُوْهُمْ جَمِعًا کہ جس دن ہم سب کے سب کو جمع کریں گے فُمَّا نَقُولُ لِلَّذِينَ عَشْرَكُوا اور پھر ہم کہیں گے مشرکوں سے جنہوں نے شرک کیا کہ اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ اللَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کہ کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء کہ جن کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا لیں گے کہاں گے وہ آج سارے وَمَّا لَمْ تَكُنْ فِتْنَةُهُمْ اور پھر ان کے پاس کوئی بہانہ جو ہے وہ نہیں رہے گا کوئی عذر جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوگا إِلَّا عَنْ قَالُوْ سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے کہ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِقِينَ کہ اے ہمارے رب اللہ کی قسم ہم شرک کرنے والے نہ تھے یعنی وہاں پر بھی جو ہے وہ جا کے جھوٹ بولیں گے بلکل صاف جو ہے وہ مکر جائیں گے کہ ہم شرک کرنے والے نہ تھے اَنزُرْ قَيْفَا قَزَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اے نبی ذرا دیکھیے تو سہی کہ کیسے انہوں نے اپنی ذات پر اپنی جانوں پر جھوٹ باندھا ہے وَوَلَّا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور وہ جو باتیں بناتے تھے ان سے وہ سب جو ہے وہ گم ہو گیا کوئی ان کی شفاعت کے لیے اب نہیں آرہا کوئی مدد کے لیے نہیں آرہا سارا جھوٹا کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ بس ان کے مزاروں پر ہم نظر و نیاز کرتے ہیں اور ان کے قبروں پر چاہدے چڑھاتے ہیں تو وہ قیامت کے دن ہمارے سیاہ عمال پر پردہ ڈال دیں گے سالے کالے گھورک دھندوں پر جو ہے وہ پردہ ڈال کے ہمیں بخشوا لیں گے تو آج وہ سب جو ہے وہ ان سے گم ہو گئے فرمایا جارہا ہے اب یہاں پر مکی دور میں جو سردانین قریش ہیں ان کا طرز عمل وہ بیان کیا جارہا ہے کہ جب وہ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی محفل میں اللہ کے رسول کی محفل میں تو بہت قریب ہو کے یہ سردانین قریش آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ تاکہ ذرا ایک روک جو ہے وہ قائم ہو تو فرمایا جارہا ہے اور ان میں سے بعض ہیں کہ جو آپ کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ نہ سمجھیں اس ہدایت کو اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے تو لہذا یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی کہ جب انسان اپنے لئے گمراہی اختیار کرتا ہے اور گمراہی کے راستے پر ہی جو ہے وہ چل پڑتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ مہر بھی لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو نقص رضا یہ دیتا ہے کہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے فرمایا جا رہا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ دیکھیں تمام نشانیاں بھی تمام موزاد بھی پھر بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے یعنی ان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ سرداری ہے ان کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مان کے نہیں دیں گے فرمایا کہ حتی اذا جاؤک اور یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس انبی آتے ہیں یہ سردارانِ قریش یجادلونک تو آپ سے جھگڑتے ہیں یقول اللذین کفرو اور یہ کافر کہتے ہیں کہ انہازہ اللہ ساتیر الاولین کہ یہ کیا ہے قرآن مگر یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کے بس قصے کہانیاں تو ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ماز اللہ سماما صلی اللہ وَهُمْ يَنْحَوْنَا أَنْهُ وَيَنْعَوْنَا أَنْ اور وہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اللہ کے اس کلام سے اس کی ہدایات سے بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رویس سے ہماری حفاظت فرمائے وَيُّهْ لِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ صرف اپنے آپ کو ہی حلاک کرتے ہیں اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے وَلَوْتَرَا اِذْ وُقِفُوا الَنَّارَ بہت عبرتناک انجام ہے کہ نبی آپ دیکھیں کہ جب وہ جہنم پر کھڑے کیے جائیں فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا تو اس وقت وہ کہیں گے کہ اے کاش نُرَدُّ وَلَا نُقَذِّبَ بِعَيَاتِ رَبِّنَا کہ ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیتوں کو ہم نہ جھٹلائیں کاش کہ ایک اور ٹرڈ ہمیں ہو جائے ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں اور ہم اللہ کے فرما بردار بنیں اور اللہ کو راضی کرنے والے بن کر جو ہے وہ لوٹیں وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ امتحان ہے دنیا کا جس کا کوئی سپلیمنٹ نہیں دنیا کے امتحان میں تو ایک طالب ہے کسی کلاس میں فیل ہو جائے تو سپلیمنٹ دے کر جائے وہ آگے بڑھ سکتا ہے لیکن یہ جو دنیا کا امتحان جس میں میں اور آپ بھیجے گئے ہیں اس کا کوئی سپلیمنٹ نہیں درازہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے کوئی واپس آنا نہیں ہے بس جو بھی اس دنیا میں جتنی ساتھیں اللہ نے دے کے بھیجا ہے اسی میں ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اسی کا موطی اور فرمبردار بننا ہے فرمایا جا رہا ہے بلکہ وہ اس سے قبل جو چھپاتے تھے ان پر ظاہر ہو گیا یعنی پہلے بھی ان پر یہ حق واضح تھا لیکن حسد اور تکبر کی وجہ سے اس کو انہوں نے چھٹلایا حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض جو کہ ناممکن ہے اگر بالفرض یہ واپس بھیج بھی دیے جائیں ان کے کہنے کے سبب تو پھر یہ وہی کریں گے انہی چیزوں کا عیادہ کریں گے کہ جس سے یہ روکے گئے تھے یعنی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل آتی ہے تو اس مشکل سے یہ کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس مشکل سے نکل جائیں تو پھر ہم نماز پڑھ لیں گے اس مشکل سے نکل جائیں تو پھر ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لگا دیں گے تو یہ روش تو ان کی پہلی تھی تو لازہ یہ ہے کہ مشکل ہو چاہے آسانی ہو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے تن مندھن قربان کرنا یہ بندہ مومن کا شیوہ ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ واپس لٹا بھی دیے جائیں تو پھر انہی چیزوں کا عیادہ کریں گے کہ جن سے یہ روکے گئے تھے وَإِنَّهُمْ لَقَازِمُونَ اس لیے کہ بیشہ یہ جھوٹے ہیں وَقَالُوا إِنْهِيَا إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيَا وَمَا نَحْنُوا بِمَبْهُسِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے تو بس یہ صرف دنیا کی زندگی ہے اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں یعنی قریش کا کوئی ایک موقف نہیں تھا کبھی کہتے تھے کہ زندہ کیے جائیں گے لیکن یہ بتھ ہیں کہ جو ہمارے سفارشی ہوں گے ہا اولائے شفعاؤنا انداللہ اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اٹھائے جائیں کیسے ممکن ہے ہمارے آباؤ اجداد ہڈی ہڈی چورا چورا ہو گئے اور یہ ہے کہ کہتے ہیں محمد کے دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے یہ تو بہت دور کی کوڑی ہے بہت انہونی بات ہے کہ جس کا اب تمہیں وعدہ دیے جارہا ہے فرمایا جارہا ہے اور اے نبی آپ دیکھیں کہ جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے تو وہ اللہ فرمایا گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے تو وہ ہاں پکار اٹھیں گے کہ ہاں اے ہمارے رب یعنی ہمارے رب کی قسم قَالَ فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا گا کہ پس اب چکھو اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے اب یہ عذاب کا مزہ اب تمہیں چکنا ہے باسبب تمہارے انکار کے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِلِقَوْءِ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑے کہ جنہوں نے اللہ کے ملقات اور اللہ کے ملنے کو جھٹلایا حَتَّى اِذَا جَاَتْهُمُ السَّعَةُ بَغْتَى یہاں تک کہ جب ان پر قیامت جو ہے وہ اچانک آ پہنچی قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّتْنَا فِيهَا تو وہ کہنے لگے کہ ہائے حفصوص ہائے ہماری بدبختی کہ ہم نے اس میں کتاہی کی وَهُمْ يَحْمِلُونَ اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے بدعمالیوں کے جو بھی بوجھ ہیں وہ ان کے پیٹوں پر ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی موت سے پہلے پہلے اس کی تیاری کی قیامت برپا ہونے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے یہی اکلمندی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اکلمند انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لے اور عمل کرے بعد میں آنے والی زندگی کے کے لیے کہ جس کا نقشہ اللہ تعالی یہاں کھینچ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے یہ اکلمندی ہے یہ وزڈم ہے آج وزڈم اور اکلمندی کے میار بالکل تبدیل ہو گئے ہیں اکلمند انسان آج وہ ہے کہ جو خوب دنیا میں جو ہے وہ ڈوب جائے خوب دنیا جو ہے وہ کمال ہے اور آخرت کو جو ہے وہ جوتھی کی نوک پر رکھے ماذا اللہ یہ آج کی کیفیات ہیں آج کا اکلمند انسان اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جو جتنا جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ دوسروں کے مال ہڑپ کر لے تو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا کینہ یعنی انٹیلیجنٹ جو ہے وہ آدمی ہے کسی ایک کو کوئی خبر بھی نہیں ہونے دی اور اتنا لاکھوں روپیہ ہے جو کہ بینک بیلنس میں جمع کر لیا تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو عقل مندی تو یہ ہے کہ عمل کرے بعد میں آنے والی زندگی کے لیے اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے وَمَلْ حَيَاتُ دُنِّيَا إِلَّا لَائِبٌ وَلَحَبٌ بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ عَلَى سَاءَ مَا يَزِرُونَ اور وہ بہت برا ہے کہ جو روز قیامت اپنے گناہوں کے بوجھ وہ اٹھائیں گے اور دنیا کی زندگی کیا ہے وَمَلْ حَيَاتُ دُنِّيَا إِلَّا لَائِبٌ وَلَحَبٌ یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے رحمت اللہ بُٹر صاحب حالی میں ان کا بھی انتقال ہوا اللہ تعالیٰ کرمٹ کرمٹ جنہ نصیب فرمائے وہ ان آیات کا ترجمہ کرتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی کو جو کھیل اور تماشا قرار دیا ہے آج کی اسطلاح میں اس کو سمجھا جائے تو وہ ڈراما ہے یہ دنیا کی زندگی کیا ہے ایک ڈرامے کی مانند ہے جس طرح سے ایک ڈرامے میں ایک اسٹیج تیار کیا جاتا ہے اور وہ ڈراما محدود مدت کے لئے ہوتا ہے اور اس میں مختلف کردار ہیں جو کہ آپ کو نظر آئیں گے کسی کو امیر بنا دیا کسی کو غریب بنا دیا ڈرامے میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتا جیسے ڈراما ختم ہوتا ہے وہ تاج اس سے واپس لے لے جاتا ہے کوئی ڈرامے میں اس کا غلام ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے غلام نہیں ہوتا جیسے ڈراما ختم تو بادشاہ غلام بلکل ایک صف میں اور ہر ڈرامے کا کوئی ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کا کوئی مینیو سکرپٹ ہوتا ہے کہ فنکاروں کو کیا کیا جو ہے وہ ڈائلوگ عدا کرنے ہوں گے کس طرح سے جو ہے وہ اپنا رول عدا کرنا ہوگا اور جیسے ہی ڈراما ختم ہوتا ہے اور ڈراما ہوتا ہے ختم ہونے کے لئے ہے تو اس کے بعد اینڈنگ سرننی ہے جس میں کیا ہوتا ہے پرائیز ڈسٹیبیوشن اور یہ پرائیز ڈسٹیبیوشن کس عدوار سے ہوتا ہے کہ بھئی یہ بادشاہ تھا یہ عالی کردار تھا تو چلو اس کو دی دیں نہیں بلکہ پرائیز آف پرفارمنس ہے جو کہ دیا جاتا ہے کار کردگی کی بنیاد پر جس کو جود رول دیا گیا تھا اگر اس نے وہ کردار صحیح طور پر ادا کیا ڈاریٹر کے حکمات کے مطابق تو اسے بہترین کا کردگی کا انام ہے جو دیا جاتا ہے بلکل یہی کیفیت دنیا کی زندگی کہ یہ ڈرامے کی مانند یہ اسٹیج ہے ہمیشہ کے لئے نہیں ہے ایک مقصود سائم پیریٹ کے لئے ہے اللہ کو پتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں قرآن حکیم ہے کہ جو ہدایت ہر کردار کے لئے تمہیں کیا کرنا ہے وہ ہمیشہ کے لئے غریب نہیں دونوں کا اس میں امتحان اور جب یہ ڈراما ختم ہوگا تو پھر اینڈنگ سرمینی ہے وہ اس دنیا میں نہیں وہ آخرت میں اور پھر اس میں جو ہے وہ پرائز آف پرفارمنس اسی اعتبار سے ہے کہ جس نے امیری میں اپنا کردار اللہ کا بندہ بن کے ادا کیا تو اس کے لئے پرائز آف پرفارمنس ہے جس نے غریب میں اپنا کردار ادا کیا اللہ نے اسے لے کر عزمایا تھا امیر کو دے کر عزمایا تھا دونوں اگر امتحان میں پورے اترے تو سب کے لئے جو ہے وہ پرائز ہے پرفارمنس ہے ورنہ فیل ورنہ ناکامی ہے تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا ہے وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے بہتر ہے کہ جو تقویٰ کی رویٰ اختیار کرتے ہیں اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کروگے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُولُونَ اور بے شک ہم خوب جانتے ہیں نبی کہ آپ کو وہ باتیں بڑی ان کی رنجیدہ کرتی ہیں آپ غم سے جو ہے وہ دوچار ہوتے ہیں یعنی بڑے نازک مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ کا رخ جو ہے وہ اوپر اٹھتا تھا کیونکہ یہ موزات کے ڈیمانڈ یکے بعد دیگرے کفار مکہ کی طرف سے آنی تھی کہ بھئی سارے انبیاء پہلے آئے انہوں نے موزے دکھائے آپ کچھ دکھاتے نہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم مطالباتی موزات آپ کو نہیں دکھائیں یہ ڈیمانڈبل جو مریکلز ہیں جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے اور یہ اللہ کی رحمت تھی اللہ کے رسول پر کیونکہ پچھلی جو بھی اقوام ان کے رسولوں سے اقوام نے موزات مانگے اللہ نے دکھائے پھر بھی ایمانی اللہ ہے تو پھر اللہ کی سنت جاری یہ ہوئی کہ پوری پوری بستیوں کو اللہ تعالی نے نوست نابود کیا موزات کے انکار کی وجہ سے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اور آپ کی امت پر یہ ہم پر بہت بڑی رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی کہ جو بھی ڈیمانڈ کیے گئے میریکلز ویسے تو آپ کی ذات مبارکہ سے بہت سارے موزات ثابت ہیں لیکن یہ ہے کہ ڈیمانڈ جو بھی کیے گئے قوم کی طرف سے قریش مکہ کی طرف سے موزات وہ آپ کو نہیں دکھائے گا اور صاف منع کر دیا گیا آگے وضاحت انشاءاللہ آ جائے گی لیکن اب یہ ہے کہ یہ ڈیمانڈ کی مطالبات بڑھتے جا رہے تھے اور کوئی مطالبہ پورا نہیں ہو رہا تھا تو آپ کا دل جب وہ بھیجتا تھا کہ یہ سردار ماننی رہے اپنی زد میں اور ان کے تحت جو بھی قوم ہے وہ بھی نہیں مان پا رہی حالانکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سرداروں کا جو غصہ ہے وہ ہٹے اور جبر ان کا ہٹے تو ہم آگے بڑھ کے اسلام قبول کریں تو یہ غم تھا اللہ کے رسول کو نبی ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بات ضرور انجیدہ کرتی ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَكَ سوہے نبی آپ کو یہ نہیں جھٹلاتے وَلَكِنَّا ظَالِمِينَ بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ لیکن یہ ظالم یہ اللہ کی آیات کا اصل میں انکار کر رہے ہیں آپ کو تو ظہورِ نبوت سے پہلے یہ صادق اور علمین کے سرٹیفیکیٹ دے رہے تھے سارے تنازیات وہ آپ سے سولف کراتے تھے تو ان کا مسئلہ انکار کرنے کا وہ آپ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری آیات کا انکار کرنے والا ہے یہ ہمارے دشمن فرمایا کہ وَلَكَدْ قُزِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ اور یقیناً جھٹلائے گئے بہت سے رسول اے نبی آپ سے پہلے یہ زخم پر مرحم رکھا جا رہا ہے تسلی دی جاری ہے کہ یہ کام نیا نہیں آپ کے ساتھ ہو رہا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا فَصَبَرُوا عَلَا مَا قُزِّبُو پس انہوں نے بھی پچھلے انبیاء نے بھی جو ہے وہ سبر کیا اس پر کہ جب وہ جھٹلائے گئے نوہ علیہ السلام کو دیکھیں ساڑھے نو سو سال اللہ کے وہ رسول جو ہے وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے ڈٹے رہے لیکن یہ ہے کہ ہمت میں ہارے وَعُوزُو اور وہ ستائے گئے حَتَّى عَتَاهُمْ نَسْرُونَا یہاں تک کہ ان پر ہماری مدد آگئی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے کلمات اس کے باتوں کو اس کے منصوبوں کو اس کی پلیننگ کو کوئی بدلنے والا نہیں اللہ کے اپنی پلیننگ اللہ کے اپنے منصوبے ہیں کہ جب وہ چاہے گا دین کا غلبہ ہوگا جب چاہے گا مسلمانوں کو شکست سے دوچار کروائے گا انہیں عزمائش کی بھٹیوں سے گزارے گا کندن منانے کے لئے یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے اپنی پلیننگ ہاں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس دین اور اس مشن میں جو ہے وہ لگے رہے ہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ اپنا فرض ہے وہ عدد کریں کہ جو ہم کوشش کے مکلف ہیں وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَعِ الْمُرْسَلِينَ اور البتہ نبی آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں بڑی سخت آیت ہے اللہ کے رسول سے خطاب کرتے ہوئے جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈیمانڈ مطالبات اور موضات کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کی جا رہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اب دو ٹوک انداز میں اللہ کے رسول سے دیکھے سخت انداز میں کیا فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ اِعْرَازُهُمْ اے نبی اگر آپ پر بہت ہی گرہ گزرتا ہے ان کا اعراز کرنا فَإِن اِسْتَتَا تھا تو نبی اگر آپ سے ہو سکے آپ کے اندر کر یہ استطاعت ہے موضات خود لانے کی اَن تَبْتَقِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں آپ کوئی سرنگ کھود لیں اَوْ سُلَّمَن فِي السَّمَا یا آسمان پر جو ہے وہ سیڑھی چڑھا لائیں فَتَعْتِيَهُمْ بِعَایَا اور خود اپنے پاس سے کوئی موضات لے آئے ہم آپ کو موضات نہیں دکھائیں اتنی سخت جو ہے وہ کلام میں اللہ کے رسول سے خطاب کیا گیا ہے اور اس سے جہاں ایک بات یہ واضح ہو گئی رب رب ہی رہتا ہے کہ جائے جتنا نیچے آ جائے اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے وہ کتنا عظمت کے درجوں پر اوپر چلا جائے وہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے وہ رب نہیں بنتا لہذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے غزبناک انداز میں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ گرہ گزر رہے اپنی ذات پر ان کا عراس کرنا اور یہ موضات مانگ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ موضات جو ہے وہ دکھا دیے جائیں ہم نہیں دکھائیں آپ کی استطاعت ہے سرنگ خودلے زمین میں آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں خود موضات نہیں آئے ہم نہیں دکھائیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمْعُمْ عَلَى الْحُدَا اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں زبردستی ہدایت پر جمع کر دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اب جو چاہے ہدایت پر چل کر اللہ کا شکر گزار بنے اور شیطان کے راستے پر چل کر اللہ کا ناشکرہ بنے چوئیس ہمارے پاس ہے فرمایا کہ اور اے نبی آپ جذباتی لوگوں میں سے نہ ہو اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف اللہ کی طرف سے اتنا سخ جواب ہے اور دوسری طرف قریش کے جو تنز اور استہزاں ہیں کہ دیکھو بھئی یہ موزاد دکھائی نہیں رہے اور یہ ہے کہ ان کے اندر استطاعت ہی نہیں تو کیا کیفید ہوگی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ اور مانتے تو صرف وہی ہیں کہ جو واقعی سنتے ہیں وہ سن سن کر سننی ہو جاتے ہیں فرمایا کہ بَلْمَعُتَا يَبْعَسُهُمُ اللَّهُ اور مردوں کو پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قیامت کے دن ان کو زندہ کرے گا سُمَّهِ الَّهِ يُرْجَهُونَ اور پھر وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے یعنی جس کی روح مر چکی ہے تو پھر یہ ایسے لوگ چلتے پھرتے مردہ ہیں یہ ابو جہل اس کے اندر جو ہے وہ روح کے جو تقاضے ہیں اس سے یہ غافل ہو گیا روح کے عدبار سے یہ مردہ ہے ہاں یہ جسمانی وجود ہے چلتا پھرتا ہے یہ آنکھیں ہیں دیکھ رہی ہیں لیکن یہ حق کو نہیں دیکھ پا رہا یہ کان ہے سن رہے ہیں یہ حق کو نہیں سن رہے ہیں اس عدبار سے یہ روحانی عدبار سے ان پر موت واقع ہو چکی ہے وَقَالُ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَاتُ آیَتٌ مِنْ رَبِّ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر یعنی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رب کی طرف سے کوئی موزہ کے نشانی کیوں نہیں اترتی قُلْ اے نبی آف فرمائیے اِنَّ اللَّهَ قَادِعَ بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے عَلَىٰ أَيُّ نَزِّلَ آیَا کہ وہ اتار دے کوئی موزہ کوئی نشانی وَلَا كِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں کہ موزہ دکھا دینے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو اس کے کیا بھیاننگ نتائج ہیں جو نکلتے ہیں پھر اللہ کی سنت ہے کہ وہ کیا جاری ہوتی ہے فرمایا جا رہا ہے کہ زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں کوئی جو ہے وہ اپنے دو پروں پر اڑنے والا پرندہ نہیں مگر ان کی بھی تمہاری طرح ہی جو ہے وہ جماعتیں ہیں کیا یہ موزہ سے کم نہیں ہے یا کیوں جو ہے وہ شہد کی مکھی کا پورا ایک نظام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے آج سائنس جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ڈسکور کر رہی ہیں یہ موزے سے کم نہیں کس طرح سے جو ہے وہ شہد کی مکھیاں پورا چھتا بناتی ہیں کس کس طرح سے پھولوں کو چوس کر اور تمہاری لئے کار یعنی پورا ایک فیکٹری ہے جو کہ بنا رہی ہیں کیا یہ موزے سے کم نہیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری طرح کی وہ پرندوں کی جماعتیں ہیں ہیوانوں کی جماعتیں ہیں ما فررتنا فیل کتاب ابن شیع اور پھر اپنے رب کی طرف یہ سب جمع کی جائیں گے وَاللَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا رَهِوَا لُوگ کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا سُمم وَبُقْمُن فِي الظُّلُمَان وہ بہرے ہیں اور گھونگے ہیں اور اندھیروں میں جو وہ پڑے ہوئے ہیں مَنْ يَشَاِ اللَّهُ يُدْلِلْهُ اور جس کو اللہ چاہے اسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے ہمیں محفوظ فرمائے وَمَنْ يَشَاِ يَجْعَلْهُ عَلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيم اور جس کو وہ چاہے سراتِ مُسْتَقِيم پر جو ہے وہ چناتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سراتِ مُسْتَقِيم پر چلنے والا بنا دے اب اس کے بعد چوتہ سرچنگ کوش چنا رہا ہے قُلْ اے نبی آپ ذرا ان سے پوچھئے اَرَائِتَكُمْ بَلَا تم دیکھو اِنْ عَتَعَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آجائے اَوْ عَتَجْكُمْ عُسْتَا یا تم پر قیامت ہی جو ہے وہ برپا ہو جائے اَغَيْرَ اللَّهِ تَدُون کیا تم اللہ کی سیوہ اس وقت کسی اور کو پکاروگے یعنی تمہاری فطرت میں جو ہے وہ رب کی پہچان موجود ہے اور یہ یعنی کیفیت تھی قریش مکہ کی یعنی جب یہ فتح مکہ ہوا ہے تو ابو جہل کے جو سابزادے ہیں تو لہذا وہ ایمان لے کر آئے اور یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ بھاگ رہے تھے مکہ سے باہر سمندری سفر تیہ کر رہے تھے سارے مشرقین تھے تو لہذا یہ ہے کہ اب درمیان میں وہ سمندر میں جہاز جو ہے وہ ڈولا توفان آ گیا بڑی بڑی لہرے آ گئیں تو لہذا سب مشرقین نے ایک اللہ کو پکارا اکرامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی حضرت اکرامہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے ایمان لے کر آئے اب یہ دل کو پھیرنا تھا اللہ تعالی نے تو لہذا اسی وقت جب یہ سنا تمام مشرقین کی زبان سے کہ اللہ کو سب نے پکارا مدد کے لئے تو حضرت اکرامہ نے فرمایا کہ بھئی اسی اللہ کی دعوت تو مدینے میں اللہ کے رسول دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آج کسی نے لات کو نہیں پکارا منات کو نہیں پکارا عزق کو نہیں پکارا حبل کو نہیں پکارا اللہ ہی کو پکارے اسی کی دعوت اللہ کے رسول دے رہے تھے تو اسی وقت جو ہے وہ دعا کی کہ اگر اللہ نے میری جان بخشی تمہیں سیدھا اللہ کے رسول کے پاس جا کر ایمان قبول کر لو اور یہ صادر جو ہے وہ نصیب ہو گئی حضرت اکرامہ کو رضی اللہ تعالی تو فرمایا جا رہا ہے کہ قُل اے نبی آپ ان سے پوچھئے ارائیتکم کہ بھلا تم دیکھو کہ ان اتاکم عذاب اللہ کہ اگر اللہ کا عذاب آجائے اور اس وقت تم بھول جاتے ہو اس شرک کو جو تم کر رہے ہوتے ہو یعنی جیسے ہی اللہ تعالی مصیبت تم پر ٹالتا ہے تم سے ہٹا دیتا ہے تم پھر جو ہے وہ شرک کرنے لگتے ہو وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِك اور یقیناً ہم نے نبی آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول ہیں کہ جو کہ بھیجیں اب اس رکو کے آغاز میں اللہ تعالی ایک سنت وہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس قوم کی طرف اللہ تعالی رسول بھیجنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کے قوم کے دل نرم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جو اللہ تعالی بھیجتے ہیں کہ تاکہ وہ رجوع کریں اللہ کی طرف گرگڑائیں ان کے دل نرم ہو جائیں اور پھر رسول جو بھی دعوت ان کے سامنے پیش کریں وہ آگے بڑھ کر اس کو قبول کر سکیں فرمایا جا رہا ہے کہ یقیناً ہم نے نبی آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے پھر ان کے نافرمانیوں کے سبب ان کے انکار کرنے کے سبب انہیں ہم نے سختیوں میں اور تکالیف میں جہاں وہ پکڑا کیوں ان پر یہ چھوٹے عذاب کیوں آئے بڑے عذاب سے پہلے لال لہم یتدرعون کہ تاکہ وہ گرگڑائیں تاکہ وہ ہوش کے ناکھول لیں اپنے گناہوں پر توبہ کریں آج اللہ تعالی نے ہمیں بھی بہت عذابوں میں مبتلہ کیا ہوا ہے کرونا وائرس پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نرگے میں چھوٹے سے وائرس سے بولیا ہے لیکن اگر اس سے بھی ہمارے دل نہ ہلے نہ اس میں کوئی نرمی پیدا ہو وہی سخت کے سخت دل وہی سود خوری وہی حرام خوری وہی بے پردگی ہمارے گھروں پر تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی تو اس بات پر قادر ہے کہ یہ تو چھوٹا سا بھی عذاب ہے وہ ایک ننہ سا وائرس ہے جس نے ہمیں ناکو چنے چبوا دیئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعہ تین ہوش کے ناکو لینے کی توفی نصیب فرمائے آٹھ اکتوبر کا وہ زلزلہ بھی جو یاد رکھی ہے شمالی علاقہ جاد میں اللہ نے کس طرح سے جو ہے وہ ہلایا تھا اور وقفے وقفے سے ہلا رہا ہے لیکن وہ آٹھ اکتوبر کے زلزلے کے بعد بھی ہماری روش ہمیں یاد ہے اچھی طرح کس طرح سے جو ہے وہ وہی گاڑی میں بھی وہی گانے بجنے ہیں وہی گھروں پر بے ہی آئی پر ممنی فلمیں ڈرامیں وہی سب کچھ چل رہا ہے وہی سودی نظام وہی بے ہی آئی پر ممنی ساری چیزیں چل رہی ہیں سینما گھر بھی کھلیں سب کچھ کھلا ہے تو لہذا ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی جو بھی یہ عذاب ہیں اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں بہت لائٹ لیتے ہیں جبکہ اللہ تعالی فرمانا ہے کہ ان کے گناہوں کے سبب ہم پکڑتے ہیں ان کو سختیوں میں اور تکالیف میں اس لیے کہ تاکہ وہ تذرع کریں گرگڑائیں فَلَاُواْ لَاِزْجَاءَهُمْ بَاسُنَا تَذَرَّعُ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گرگڑائے ولیکن قصد قلوبہم لیکن ان کے دل ہیں جو کہ سخت ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی ان دلوں کی سختی سے ہمیں محفوظ فرمائے یہ نقص سزا ہے کہ اس کے بعد پھر ہدایت اندر نہیں اترتی وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانَ اور جو وہ کرتے ہیں مَا کَانُوْ يَا مَلُونَ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں شیطان نے ان کو عراستہ کر دکھایا مزین کر دکھایا کہ خوب کر رہے ہو لگے رو سودخوری میں حرام خوری میں بے حیائی میں کچھ نہیں ہونے والا فَلَمَّا نَسُوْ مَا زُكِّرُوْ بِهُ اور پھر جب وہ بھول گئے وہ نصیت کے جو انہیں کی گئی تھی فَتْوَحْنَا عَلَيْهِمْ عَوَّابَ اَكُلْ لِشَئِ تو یہ بھی اللہ کے پھر طرف سے سزا ہوتی ہے کہ ہم نے ان پر پھر ہر چیز کے دروازے جو ہے وہ کھول دی یعنی خوب جو ہے وہ ترقیہ کر رہے ہیں دنیا میں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور حرام خوریوں میں آگے بڑھ رہے ہیں بینک بیلنس جو ہے جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہر چیز کے دروازے ان کے لئے کھول دی حَتَّى اِذَا فَرِهُ بِمَا اُوتُو یہاں تک کہ جب وہ اس پر اترانے لگے کہ جو انہیں چیزیں نعمتیں اللہ نے دی تھی اَخَزْنَا هُمْ بَغْتَحْ تو ہم نے انہیں اچانک جو ہے وہ پکڑا فَإِذَا هُمْ مُبلِسُون اور اس وقت وہ بلکل مایوس ہو کے رہے گئے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے غزب سے ہمیں بچائے مسلک کی بنیادوں پر آپس میں تفرقہ بازی اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور ٹارگٹ کلنگز پھر اسی طرح زلزلوں سے اللہ تعالی ہلا رہا ہے بارشوں سے لابوں سے اللہ تعالی ہمیں واپس پلٹنے کی جو ہے وہ دعوت دی رہا ہے لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم بلکل اس سے بے پرواہ ہو کر اور اپنی مستیوں میں جب اچانک اللہ پکڑتا ہے تو پھر یہ مایوس ہو کر رہ گئے فَقُتِيَ دَعْبِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر ظالم قوم کی جڑ ہے جو کہ کٹ دی گئی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے تو جو تمام جہانوں اور جہانبالوں کا رب ہے انداز بڑا عجیب لگے گا آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ جب ظالم قوم کی جڑ کٹ دی گئی تو ترانہ کیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو سوال یہ کہ یہ شکر کس بات کا شکر اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ظالموں سے اس زمین کا پاک ہو جانا وہ زمین پر بقیہ بسنے والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے اس زمین کو جو ہے وہ پاک کر دے اور دوسرے لوگ ان کے ظلم سے جو ہے وہ بچ جائے تو جب ہی فرمایا گیا کہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ان کافر قوموں کا اور ظالموں کا کٹ جانا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس پر بہت شکر اور اس کا احسان ہے جو رب العالمین ہے قُلْ اَرَعِتُمْ اِنْ اَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْسَارَكُمْ اے نبی آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ بھلا تم دیکھو کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہارے آنکھیں چھیل لے تمہاری بسارت اور تمہاری یہ بینائی تم سے چھیل لے وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں پر اگر اللہ مہر لگا دے مَنْ اِلَهُنْ غَيْرُ اللَّهِ يَعْتِيكُمْ بِهِ تو اللہ کے سوا کون ہے معبود کہ جو تمہیں یہ نعمتیں اور یہ چیزیں واپس لا کر دے گا اَنزُرْ كَيْفَا نُصَرِّفُ الْآیَاتِ اے نبی ذرا دیکھئے کہ ہم کیسے بدل بدل کر اپنی آیتیں ان کے سامنے واضح کر رہے ہیں ثمہ ہم یزدفون اور پھر بھی یہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں قُلْ عَرَائِتَكُمْ اے نبی آپ فرمائیے کہ بھلا تم دیکھو کہ اِنْ عَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَتَنَوْ جَهْرَتَن کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آجائے یا کھلن کھلہ آجائے حَلْ يُحْلَكُ إِلَّا إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور حلاق ہوگا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشْرِينَ وَمُنزِرِينَ اور ہم نے اپنے رسولوں کو نہیں بھیجا اور ہم اپنے رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر وہ بشارت دینے والے اور خبردار کر دینے والے بنا کر ہم بھیجتے ہیں فَمَنْ آمَنَ وَأَسْلَحَ پس جو کوئی ایمان لے آئے اور جس نے اپنی اصلاح کی فَلَا خَوْفُنَ الْيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے لیکن اس کے برعکس وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا اللہ تعالیٰ اس تقزیب سے ہماری حفاظت فرمائے يَمَسُّهُمُ الْعَزَابُ بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ فرمایا جا رہا ہے کہ يَمَسُّهُمُ الْعَزَابُ بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ کہ انہیں پھر عذاب پہنچے گا با سبب اس کے صلی اللہ علیہ وسلم لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهُ دیکھو میں تم سے کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کی کوئی خزانے ہیں میں نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ تمہارے صاحب نے نہیں کیا وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ اور نہ میں غیب کا جان کو جاننے والا ہوں یہ بھی دعویٰ میرا نہیں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّ مَلَكُ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اِنْ اَتْتَبِعُ إِلَّا مَا يُحَا إِلَيْ اور میں پیروی نہیں کرتا ہاں میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اتبا نہیں کرتا مگر اسی شیع کی جو وحی میری طرف کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قُلْ حَلْ يَسَوِ الْعَامَ وَالْبَصِیرِ تو نبی آپ ان سے فرمائیے کہ جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے آپ فرمائیے کہ کیا نابینا اور بینا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں کیا ایک اندھا اور ایک جس کی آنکھیں ہیں کیا دنیا والے ان دونوں کو برابر کر دیں گے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے نعمتوں کو وہ دیکھ رہا ہے اللہ کے حق کو وہ اپنے ان آنکھوں سے پہچان رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو حق کو دیکھ کر بھی جو وہ نہیں دیکھ رہا اس کو قبول نہیں کر رہا تو کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے افلا تتفکرون سو کیا تم غور نہیں کرتے فرمایا وَعَنظِرْ بِهِلَّذِينَ يَخَافُونَ يُوْشَرُوا الْرَبِّهِ اور اس قرآن کے ذریعے سے اے نبی آپ ان کو خبردار کر دیجئے کہ جو خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِي اور اس کے سوا ان کا نہ ہوگا کوئی حمایتی اور نہ کوئی شفاعت اور سفارش کرنے والا لَا لَهُمْ يَتَّقُونَ کہ تاکہ وہ تقویٰ کی ربی اختیار کریں اب اس کے بعد دوسرا مطالبہ آ رہا ہے قریش مکہ کا اہم موضوع ہے قریش مکہ کی طرف سے اب سودے بازی کی پیشکشیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جا رہی ہیں اور سرداریں قریش آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور آ کے دیکھتے تھے کہ آپ کے پاس ہمارا جو غلام طبقہ ہے وہ بیٹھا وا ہے تو آپ کا یہ مطالبہ ہوتا تھا اللہ کے رسول سے کہ جب بھی ہم آپ کے پاس آئیں ہم سردار ہیں اور ہمارا یہ غلام طبقہ آپ کے درمیان جب وہ بیٹھا وا ہے حضرت امار ہیں حضرت سحیب ہیں تو آپ ان کو اپنے پاس سے جو وہ ہٹا دیا کریں کہ جب بھی ہم آپ کے محفل میں آئیں تو لہذا اب اس پر یہ اس یعنی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے مطالبہ کا کہ وَلَا تَتُرْدُ لِلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِي اے نبی آپ ان لوگوں کو ہرگز دور نہ کریں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام یہ تو اللہ کے درویش ہیں یُریدونہ وجہ جو اس کی رضا چاہتے ہیں مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْهِ اور آپ پر یعنی آپ کے ذمہ ان کے حساب میں کچھ نہیں ہے وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْهِ اور نہ آپ کے حساب میں ان پر جو ہے وہ کچھ ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اتنے لوگ جہنم میں کیوں گئے تو لہٰذا ان کے بیکار کی جو بھی مطالبات ہیں ذرا بھی ان پر کان نہ دھریئے فَتَتْرُدَهُمْ کہ اگر آپ نے بلفرض بلفرض آپ ان درویشوں کو اگر اپنے پاس سے ان کے کہنے پر دور کر دیں گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو اللہ کے رسول آپ بھی عدل نہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے وَقَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض سے آزمایا تاکہ وہ یہ کہیں کہ اَحَا أُلَائِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہم میں سے یعنی یہ ہمارے غلام طبقہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم ماز اللہ انہی پر رہ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ وحی نازل کرتا کوئی تائف کے اور مکہ کے بڑے لوگ نہیں ملے اللہ تعالیٰ کو ماز اللہ سبح ماز اللہ یہ وہ مادہ پرستانہ سوچ ہے کہ وہ لوگ کے جو اللہ کی تخصیم کو مال اور ڈالرز پر اور جو ہے وہ یعنی اللہ کی دنیا کی جو بھی چیزیں اس پر جو ہے وہ پرکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس مادہ پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا ہم میں سے کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے وہ حبشی غلام دنیاوی اعتبار سے کیا حیثیت لیکن جب دین اسلام قبول کیا تو یہی حضرت بلال ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ تشریف لاتے تھے تو امیر المومنین کھڑے ہو جاتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ سیدنا بلال آ رہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بلال میں جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ ہے جو کہ سن رہا ہوں اور دنیاوی اعتبار سے کیا تھے نہ کوئی مال نہ دولت نہ بینک بیلنس نہ کوئی یعنی مشہوری کچھ نہیں لیکن دین نے جو ہے وہ عالم و قام حضرت بلال کو دیا تو اللہ تعالیٰ کیا شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں وَإِذَا جَاءَكَ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِي آیَاتِنَا اور جب اے نبی آپ کے پاس وہ لوگ آئیں یعنی آپ کیا کریں آپ کو یہ کام کرنا ہے اور جب بھی یہ قرفارِ مکہ ان کے سردار آپ کے پاس آئیں کہ جو اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِي آیَاتِنَا وہ لوگ کے جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں یعنی اہلِ ایمان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی اہلِ ایمان آپ کے پاس آئیں فَقُلْ سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ تو آپ فرمائیے کہ تم پر سلام ہو قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةِ تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت ہے جو کہ لکھ لی ہے تمہارے لیے اللہ نے رحمت جو ہے وہ لازم کر لی اپنے اوپر کہ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْ أَمْ بِجَحَالَ کہ تمہیں جو کوئی بھی نادانی سے جہالت میں کوئی بھی برائی کرے گا سُمَّتَعْوَ مِمْبَادِ اور پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا وَأَسْلَحَ اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لے گا فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک پھر اللہ تعالی بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے یعنی مشکین یہ کہتے تھے مسلمانوں کو اہل ایمان کو کہ بھئی یہ پہلے تو بہت گناہ کرتے تھے یہ پہلے جو ہے وہ شرابیں پیتے تھے اور اب جو ہے وہ بڑے نیک بن کر ہمارے سامنے آگئے ہیں اور آج بھی یہی کیفیت ہے کہ اگر کوئی کسی کو جو ہے وہ ٹوکے برائی سے تو اس کی وہ زمانہ جہلیت کو جو ہے وہ یاد دلایا جاتا ہے کہ بھئی تم بھی تو پہلے ایسی تھے دس سال پہلے تم بھی اسی طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے ارے بھائی اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ہے اسے جہانم کی آگ سے بچنے کی توفیق دے دیا وہ تمہارے لئے صحیح کر رہا ہے کہ تمہیں بھی جو ہے وہ جہانم کی آگ سے بچایا اور چن چن کر اس کے ماضی کے برائیوں اس کے سامنے لاکر جو ہے وہ بہت بڑی ذاتی کفار مکہ بھی یہ کرتے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ تم میں سے جو کوئی برائی کرے گا نادانی میں پھر توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے وَقَزَالِقَنُفَسِّلُ الْآیَاتِ اور اسی طرح ہم تفسیر سے بیان کرتے ہیں اپنی آیتوں کو وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اس لیے کہ تاکہ گناہگاروں کا جو بھی طریقہ ہے انسانیت پر ظاہر ہو جائے کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا کھرا ہے کیا کھوٹا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں جو کہ اس میں تفریق کر رہی ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعیتا قرآن مجید سے یہ ہدایت نصیب فرمائے کہ ہمیں حق کو حقی دکھائے اور اس کا سعاد دینے کی توفیق نصیب فرمائے باطل کو باطل دکھائے اور اس سے استناف کہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے وَآخْرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکو